السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے اللہ پاک آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے زمان میں رکھیں آمین آج ہم بنائیں گے دھبا اس چائر میں مزیدار چنہ فرائے دال اگسیکٹلی وہی دال جو آپ لوگ دھبوں پر کھاتے ہیں اس کے علاوہ ہائیوے وغیرہ پر ریسٹرنٹز آتے ہیں ان کے اندر آپ کھاتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو ہے آئلی لیا ہے اس کے اندر ہم لوگ پیاس جا لیں گے اور پیاس کے وقت تک پکائیں گے جب تک وہ گولڈن براؤن نہ ہو جائیں اور جب پیاس گولڈن براؤن ہو جائیں تب ہم اس کے اندر لیسن اور ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے میں ہمیشہ تازہ ہی کوٹتی ہوں باقی آپ کی مرضی آپ جیسے بھی استعمال کرتے ہیں تازہ ڈالنے سے کھانے کا ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے کے ساتھ میں کچھ کھڑے مسالے شامل کروں گی جس کے اندر دال چینی بڑی علاچی اور تیز پتہ ہے کھڑے مسالے کے وجہ سے جو دال کا فلیور ہے جو دال کا ٹیسٹ ہو کافی زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے اب ہم ہمارے سالن کے اندر ٹاماٹر اور ہری مرچے شامل کریں گے ہری مرچے شامل کرنے کی وجہ سے ہمارا سالن کافی زیادہ مزیدار بنے گا اب ہم اس کے اندر ٹرائے مسالے اٹ کریں گے جس کے اندر میں نے نمک، حلدی، لال کٹیوی مرچ، لال ثابت مرچ اور سوکا ہوا دھنیا لیا ہے ڈرائے مسالوں کی وجہ سے ہمارے سالن کے ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے اس لئے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا آپ اتنے ہی چمچ ڈالیے گا جتنے چمچ آپ کے گھر میں کھانا پسند کیا جاتا ہے اب جو ہم سالن کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ جو ٹاماٹر کا کچھا پینے وہ ختم ہو جائے ٹاماٹر کو جو پانی ہے ورڈرائے ہو جائے اب ہم اس کے اندر دال شامل کریں گے دال میرے پاس چنے کی ہے جسے میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا ہم دال کو بوائل کر کے اندر ڈالیں گے سمپل سادھے پانی میں ہم لوگ دال کو بوائل کریں گے کوئی نمک نہیں ڈالیں گے پانی کے اندر سمپل سادھا پانی ہونا چاہیے ہم لوگ اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے جب یہ پورا اچھے سے مکس ہو جائے تب ہم اس کے اندر دو کپ پانی ڈالیں گے اور یہ وہی پانی ہے جس کے اندر میں نے دال کو بوائل کیا تھا یہاں میں ایک کپ دکھا رہی ہوں لیکن ہم لوگ ڈالیں گے دو کپ اور اب ہم دال کو ڈھک دیں گے اور دال میں اُبال آنے کا انتظار کریں گے ہماری دال جو ہے تیار ہو چکی اب ہم اس کا تڑکا شام بنائیں گے تڑکے کے لیے میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے تیل تیل کے اندر ہم لوگ پیاس شامل کریں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ چیزوں کے نام بھی بتا رہی ہوں سب سے پہلے ہم لوگ پیاس شامل کریں گے پھر پیاس کو ہم لوگ اچھے سے بھونیں گے یہ میں نے آدھا پیاس لیا ہے چاپ کر کے اس کو ہم ایک پیاس کو چوتھا ہی سا بھی بول سکتے ہیں اب ہم لستن ایٹ کریں گے تو ہمارے پیاس جو ہے گرنن بران ہونا شروع ہو گئے اب ہم اندر جو ہے ٹماٹر ڈالیں گے اور ٹماٹر بھی ہم لوگوں نے آدھا ہی لیا ہے چاپ کر کے اور اس کو پھر ہم لوگ اچھے سے مکس کریں گے اب ہم نمک شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے انسار شامل کیجئے گا اور ساتھ میں لال مرچ بھی شامل کریں گے آپ بھی آپ کے جتنا ٹیسٹ ہو آپ اتنا شامل کیجئے گا اگر آپ کے گھر میں زیادہ مرچ کھائی جاتی ہو تو آپ زیادہ شامل کیجئے گا اب ہم ہری مرچے لیں گے جنہیں میں نے سیدھا سیدھا کٹ لیا ہے اور ساتھ میں لال ثابت مرچے لیں گے میں نے دس سے بارہ مرچے لال ثابت مرچے شامل کی ہیں اس کے اندر سب کچھ شامل کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑی دھر بھونیں گے اچھے ٹیسٹ کے لئے میں نے اس کے اندر زیرہ بھی شامل کر دیا ہے زیرے سے کچھ پو اور ٹیسٹ دونوں بہت زیادہ اچھے ہاتھ ہیں اس لئے میں نے وہ بھی شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دور اور مزید پکائیں گے اب میرا تڑکا جو ہے میں تیار ہے اب ہم دال کی طرف چلتے ہیں دال کے اندر میں اپنا دھڑکا ڈال دوں گی شامل کر دوں گی اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لکا ہے اب ہم دھنیا پودینہ ڈالیں گے خوشپو کے لئے اور زائقے کے لئے دھنیا پودینہ سے زائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے اور ان کو اچھے سے ملا لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری اور مزیدار تھابہ سٹائل کے اندر ہماری دال جو ہے تیار ہو گئی ہے دیکھئے کتنی مزیدار اور آسان ریسپی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ریسپیز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ